بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جب ہم لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائٹی میں ہوتے ہیں ذینی سٹریس میں ہوتے ہیں تناؤں میں ہوتے ہیں کچاؤں میں ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں سب سے جو بڑی بڑا سوال ہوتا ہے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا کبھی ہم دوبارہ اس کیفیس سے نکل کے باہر آ سکیں گے کیا کبھی دوبارہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا خوشی آئے گی کیونکہ ہم لوگ خوش تو ہوتے ہیں لیکن خوش رہتے نہیں ہیں ہماری زندگی میں سکون تو آتا ہے لیکن ٹیمپریری ہوتا ہے تو آج اگر آپ نے میری اس ویڈیو کا مقصر سمجھ لیا جو غلطیاں میں نے کی اگر وہ آپ نے نہ کی تو یقین کریں آپ کے زندگی میں سکون آنا یقیناً بات ہے دوستو میں تھوڑا سا بچپن سے اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ بسیکلی جب میں چھوٹا تھا میرے والد جب حیات تھے میرے والد بہت زیادہ دیندار انسان تھے بہت زیادہ شریف تھے میری والدہ جو ہے وہ بھی پانچ وقت کی نمازی ہیں تحجد گزار ہیں الحمدللہ اب تک ان کی کوئی بھی نہ تو نماز چھوٹی ہے اور نہ ہی کبھی تحجد انہوں نے چھوڑی ہے شدید بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ وہ تحجد کی نماز کی باقائدگی سے پر بندی کرتی ہے اب جب آپ اس طرح کے گھر سے بلونگ کریں تو انڈرشوٹ سی بات ہے گھر والوں کو دیکھ کے بڑا اثر ہوتا ہے آپ پہ ماشاءاللہ میری بہنیں جو ہیں وہ بھی پانچ وقت کی نمازی نمازی ہیں جب میں چھوٹا تھا بچپن میں تھا میں خود بھی بہت زیادہ نمازی تھا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے دوستوں پر ضرور شیئر کیجئے گا نمازیں پڑتا تھا تحجد ہوزار تھا میری زندگی بڑی سکون کی تھی جیسے ہم لوگ لاہور موو ہوئے جب ہم لاہور آئے تو یہاں ہم نے بڑی چیزیں میں نے بڑی چیزیں دیکھی میرے دوست بڑے عجیب و غریب سے بن گئے اور ان کے ساتھ بھی گیترنگ کا بڑھا اثر ہوتا ہے تو جو گیترنگ تھی وہ عجیب و غریب سے تھی میں تقریباً پانچویں یا چھٹی کلاس سے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا تھا اور اکثر لیٹ نائٹ ہم لوگ کرکٹ میچ کھلتے تھے اور پتنگ بازی کرتے تھے جس کی ویسے میری روٹین خاطر کا ڈسٹرپ ہو رہی تھی نمازوں سے میں دور ہوتا جا رہا تھا قرآن سے دور ہوتا جا رہا تھا اور اس کے بعد جب میں نے نائنت کلاس باز کی تو نائنت کلاس کے بعد جو روٹین تھی وہ بڑی ڈسٹرپ تھی ساری رات میں بیزی رہتا تھا اور صبح جب میں اٹھتا تھا پھر سکول چلا جاتا تھا کوئی ایس اچ میرا کوئی پیکٹرن نہیں پھر فسٹیر کے بعد جب میں نے کال شنٹر کا آگاز کیا دن رات ایک کر کے بہت زیادہ میند کر کے بہت زیادہ پیسہ کمایا میں نے لیکن پیسے کے بعد سے ذہنی سکون چلا گیا زندگی سے خوشی چلی گئی خوش رہنا تو دور کی بات میں تو خوش ہونا بھی بھول گیا تھا اتنا زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کے زندگی تباہو برباد ہو کے رہ گئی ہر بار ایک ہی خیال آتا تھا مجھے اس زندگی کو ختم کر دینا چاہئے اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے بہت بار خوششیں بھی کی کبھی بائک چلاتے ہوئے خیال آتا تھا کہ یار کسی چیز میں بائک ماروں اور مر جاؤں کبھی گاڑی چلاتے ہوئے خیال آتا تھا کہ کسی چیز میں ماروں ایکسیڈنٹ کروں اور مر جاؤں یہ یہاں دیکھیں یہ ایک بار بائک چلا رہا تھا خیال آیا ریز دی جا کے ماری بائک اللہ کا شکر اللہ نے جان بچا دی زندگی اس قدر عذیت ہو گئی تھی کہ ایک ایک لمحہ لگ رہا تھا کہ یار میں نہیں جیمہوں گا مجھے مر جنا چاہیے بہرحال اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل وقت میں ڈالتے ہیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کی نہ کہ وہ آپ کے گناہوں کی سزا نہ ہو وہ میری آزمائش کا لمحہ تھا اس وقت کو میں نے گزارا اب مجھے اب یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں تقریباً میں نائنٹ کلاس کے بعد میرا ایک دوست تھا جو کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جایا کرتا تھا نائنٹ کلاس کی گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اس کے ساتھ تین دن کے لیے گیا لیکن اس وقت مجھے اس چیز کی اہمیت اور ویلیو کا اندازہ نہیں ہوا وہ دن اتنے پر سکون تھے کہ میں آج بھی اس کیفیت کو ایکسپرین نہیں کر پاتا تو کیا ہوا کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے کتنے وہ پر سکون دن گزارے جو میں نے اللہ کی راہ میں گزارے اور یہی بات مجھے کنزیکٹیو میں میری امی بھی کہہ رہی تھی کہ تم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اس لیے اللہ تعالی نے تم ہر سکون چھین لیا ہے میں اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہو رہا تھا میں کہہ رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو کہتا ہے میں ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہوں تو پھر وہ ستر ماہوں جتنا پیار کرنے والا آپ کو دکھ کیسے دے سکتا ہے آپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے خیر میرے ہر سوال کا جواب مجھے وقت نے دے دیا دوستو سچ بات یہ ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی راہ میں جھڑ جاتا ہے اللہ کی طرف اپنا رکھ کر لیتا ہے کامیابی اسی کو مل جاتی ہے آج کہنے کو باتیں ملتی ہیں دنیا چاند پہ چلی گی اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں ہمارا اللہ تو چاند اور آسمان اور ہر چیز بنانے والا ہے دوستو یہی چیز ہے میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں سکھی سب سے پہلے تو میں نے سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کی کیونکہ توبہ ہی ہوتی ہے انسان کو جو پاک کر دیتی ہے دوسرا میں نے اپنے آپ سے اہد کیا کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوا نماز is the best meditation نماز is the best yoga آپ جب اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہیں تو پھر سرور ہی اور ہوتا ہے پھر وہ اللہ آپ کے سارے غم آپ کے اندر سے ختم کر دیتا ہے اور جب یہ میں نے سب کیا میں یہ ایک light اپنے اندر محسوس ہوا ایک ہلکہ پن محسوس ہوا پہلے میں سوچتا تھا میں نے یہ بھی کر رہا ہے میں نے وہ بھی کر رہا ہے میں نے وہ بھی کر رہا ہے پھر ایک احساس ہوا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے میں نے اس روح محنت کرنی ہے ریزلٹ صرف اللہ تعالی نے دینا ہے میری کوشش ہے میرے ہاتھ میں اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنت نبوی کو فولو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اور کھانا کھانے کے جو بھی احکامات تھے میں نے ان کو فولو کیا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پڑھیں لائف میں چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی پریشانی ہو بلیمی ختم ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں روشنی فرمائی ہے اور اگر آپ آپ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حضور گرگر آ کے دعا کریں گے بلیمی میں شفا نہیں دیتا شفا تو وہ اللہ دیتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھ سے کونٹیک کریں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ وٹسے پہ شفا دینے بیٹھا ہوں نہیں میں نے کسی جگہ بھی یہ کلیم نہیں کیا اللہ معاف کرے ایسی تو میری اوقات ہی نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ میں شفا دیتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے میں صرف کوشش کرتا ہوں یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے حضور جھگ جائیں توبہ کریں کہ اس نے آپ کو کیوں اس طرح کے استراب میں ڈالا ہے آپ اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں اپنی رات کی ایکسرسائی اپنی رات کی روٹین ٹھیک کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں ایکسرسائیز کریں واک کریں کام کریں اللہ نے انسان کو کام کے لیے بنایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے آپ کو خوشیاں دیں گی اور پھر آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے ایک بار آپ خوش ہونا سیکھ جائیں پھر آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے تو یہ میری زندگی کا حاصل زرب تھا یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ اب تک جو میں نے زندگی میں سیکھا میری لائف کا ایک فیز تھا جب میں اللہ کے حضور بہت زیادہ جھکا ہوا تھا ایک فیز وہ آیا کہ جب میں نے انتشار میں پڑ گیا سرکشی میں پڑ گیا عجیب و غریب سے لوگوں کی دوستوں کی بحفل میں بیٹھا تو میں اسلام سے دور ہو گیا تو پھر میں سکون سے دور ہو گیا جب میں نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی معافی مانگ لی اس کی اطاعت شروع کر دی اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دی میری اللہ نے پھر مجھے سکون سے خوشی سے نواز دیا اب بھی یہ سب حاصل کر سکتے ہیں بس میری باتوں پر عمل کر لیجئے گا تو ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اگر اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو اسے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ